جی اسلام علیکم سائٹ سنگ کے لئے نکلتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی کھائیں گے کافی کا بھی ارادہ ہے اور ایک اور ہسٹاریکل جگہ ہے میوزیم ہے جہاں پر جانے کا ارادہ ہے ٹیم کے ساتھ ہم اس لئے نکلے ہیں کہ آفریکن کانٹریز سیف نہیں ہوتے موسٹلی آپ کو دن کی روشنی میں اور ٹیم کے ساتھ یعنی دو چار پانچ اپنے ٹیم میمبرز کلیکز فرنڈز کے ساتھ نکلنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹور گائیڈ بھی ہو تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے بٹ ان دیٹ کیس پھر بھی آپ کو زیادہ لوگوں کے ساتھ نکلنا چاہیے اس وقت ہم جس بزار سے مارکٹ سے گزر رہے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں جو ہمارا ٹور گائیڈ ہے جو ہمارا ڈرائیور بھی ہے اس نے ہمیں یہی کہا کہ صرف آپ گاڑی میں سے بیٹھے بیٹھے ہی مارکٹ کو دیکھیں انجوائے کریں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھار لوگ ہیں وہ ایک الہ کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس نے کہا کہ آپ گاڑی سے نہیں اترے گا کیونکہ یہ سیف نہیں ہے تو اس کے بعد ہم مال میں دیکھیں پہنچ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک بڑا سا مال ہے یہاں پر ہم مختلف قسم کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور آپ اپنی پسند سے شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے ٹیم یا پانچ آئی تنک فلور ہیں اس کے اور وہ ہر فلور پر ڈیفرن 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 شاپس ہیں سووینئرز آپ کو ملیں گے کچھ آپ کو ہینڈ میڈ وہاں بھی جو کرافٹس ہوتے ہیں وہ ملیں گے تو کافی ساری چیزیں جو یہاں پر آپ خرید سکتے ہیں اب یہاں پر جناب ہم پہنچ چکے ہیں ریسٹرونڈ میں یہ ایک لوکل ریسٹرونڈ ہے جو کہ ہمیں ڈرائیور نہیں بتایا تھا تو اب ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آویلیبل ہے کھانے کے لیے کیسا مینیو ہے یہ ہم اندر آ چکے ہیں نیچے فلور پر کچھ انہوں نے گھاس وغیرہ ٹائپ کا کچھ ڈالا ہوا ہے اور بڑا ہی لوکل ٹچ دیا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ریسٹرونڈ میں کوئی بھی نہیں ہے ہم لوگ کافی جلدی آ گئے تھے بکوز ہم نے سوچا تھا کہ ہم رہات کو کافی جلدی آ جائیں گے ہم لیٹ نہیں کریں گے لوگ بلکل بھی نہیں ہیں اور ریسٹرونڈ والے بھی کچھ پریشان ہو گئے تھے کہ ڈینر کا ٹائم ہے نہیں اور یہ لوگ کیسے آ گئے یہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے انہوں نے ہمیں ڈیبل پر ہی ہم سب ٹیم میمبرز کے ہینڈ واش کروایا تھے یہ ایکسپیرینس ہمارا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے بلکل ڈیفرنٹ ڈیشز ہیں اور ہم نے بالکل ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے ہم نے بس نام دیکھ کے اور بس آرڈر کر دیا اور ہر ایک نے تھوڑا ڈیفرنٹ آرڈر کیا یہ میری یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک ریسٹران میں ہی ہمارے بیک سائٹ پہ یہ ایک سٹیج بناوا ہے جہاں پہ یہ شان کو پرفارمنس شروع ہو جاتی ہے تو میں نے جو یہ کلپس ہیں یہ میں نے بہت 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 کلپس بنایتے ہیں بہت میں نے بلک کو شورٹ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں میں نے ڈیوائٹ کر دیا یہ ڈیفرنٹ پرفارمنسز تھی جو کہ چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں میں نے ان کو کافی حد تک پروپ کر دیا تاکہ آپ دیکھتے ہوئے بہت رہے ہیں ایک کے بعد ایک جو پرفارمر ہے وہ آ رہا تھا سٹیج پہ وہ گانا گا رہا تھا اور جو یہ ڈانسرز ہیں اپنا ہے ان کا ایک لوکل ٹریڈیشنل ٹائپ ڈانس ہے جو کہ یہ پرفارمر کر رہے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ تو کچھ نہیں آ رہتا کیونکہ گانا بھی ان کے اپنی لینگویج میں تھا اور بس ہم صرف یہ جو ان کا ٹریڈیشنل ٹائپ ڈانس ہے بس ہم اس کو انجوائے کر رہے تھے بائی در ٹائم ہم ہوتیل میں بھی کافی جو ہے ریسٹران میں کافی رش ہو گیا تھا کیونکہ ہم جلدی آ گئے تھے بٹ آج سا آج سا پر لوگ جو ہیں وہ جو ٹوریسٹ ہم آنا شروع ہو گئے تھے اس کے بعد یہاں پر اب ہم پہنچ چکے ہیں جو کافی شاپ ہے اور یہ اب ہم نے گاڑی پارک کی تھی اس کے بعد اب ہم اندر جائیں گے اور بڑا ہی زبردست قسم کا سپورٹ ہے یہ ہم اندر جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم آرڈر کریں گے کافی کا سامنے ریکس پر جو ہے وہ کافی بھی لگی ہوئی ہے مزید کی بات ہے کہ آپ ان سے کافی جو ہے وہ خرید بھی سکتے جس میں کہ کافی بینز بھی آپ کو مل سکتے اور آپ کو گرائنڈ ہوئی بھی کافی بھی مل سکتے یہ بیسکلی کچھ ٹرین سٹیشن ٹائپ کینو نے بنایا ہوئے تو ابھی ہم میں باہر جاؤں گا باہر آپ کو دیکھئے گا کہ آپ کو ایک ٹرین دکھے گی اور ایک پلیٹ فارم سا نظر آئے گا جو کیسا لگتا ہے کوئی ٹرین سٹیشن ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرین کی بوگی سے لگی بھی ہے اور وہ پیچھے بھی ایک بوگی ہے اور یہ پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے یہ جو میرے سامنے بوگی ہے اس کے اندر بھی ایک سیٹ اپ ہے وہاں پہ بھی یہ انہوں نے ٹی کافی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ٹیبل لگایا ہوئے اندر اور اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بہت وہ وہاں سے سرونگ ضرور کرتے ہیں یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور ٹرین کی بوگی ہے یہاں پر اب ہم پہنچ چکے ہیں میوزیم میں اور یہ میوزیم کا گارڈن ہے یہاں سے اب سامنے سووینئر شاپ ہے سووینئر شاپ میں جائیں گے اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ملتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو نیشنل میوزیم آف ایتھوپیا لکھا ہوا سامنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہاں سے بیسکلی ویڈیو کا وہ پارٹ شروع ہوتا ہے جن لوگوں کو سٹاریکل چیزوں سے بہت لگا ہوئے یہ سووینئر شاپ ہے یہاں پہ دیفرنٹ قسم کے سووینئر گفٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ہینڈ کرافٹڈ چیزیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پر کچھ پینٹنگز تھیں یہاں پر جو نظر میں آئی اور کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی تھے جو کہ ان کے لوکل ٹرڈیشنل میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ایتھوپیا کے یہ سامنے میرے ڈیبل بر ایک چیز موجود ہے ہماری ٹیم میمبرز ہیں وہ کچھ میگنٹ وغیرہ بائے کر رہے ہیں اور کچھ میری طرح ہی ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں یہ کچھ ان کے ٹرڈیشنل چیزیں موجود ہیں اس وقت میں میوزیم کی بیلڈنگ میں آ چکا ہوں گا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ویڈیو میں نے بہت فاسٹ کی ہے بیکز یہ ویڈیو جو میوزیم کے اندر کی تھی وہ بہت بڑی ویڈیو تھی جس کو میں نے فاسٹ پلے کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کھدائی کے دوران مختلف جانوروں کی باقیات اور یہ دھانچے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو نکلتے ہیں یہ انہوں نے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھتے رہیں گے ویڈیو میں تو اگر آپ اس کو ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو اس کی ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کو بھی میں کیپچر کروں تو آپ ویڈیو کو سلو کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ویڈیو جو ہے وہ کافی تیز اپلے ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ میں شورٹ سے شورٹ ٹائم میں ہر چیز جو میں نے کور کی ہے اس کو میں آپ کو دکھا سکوں یہ جس طرح میں اس کی ڈیٹیل کو کور کر رہا ہوں تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہر جو بھی یہاں پر کسی چیز کا بھی نمونہ رکھا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل کو میں ضرور کیپچر کروں تاکہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو سٹاپ کر کے پڑھ سکیں سلو کر کے پڑھ سکیں یہ میوزیم کافی بڑا ہے بیسمنٹ میں بھی ہے فرسٹ فلور پہ بھی ہے دینس کا جو ہے وہ فرسٹ کے بعد سیکنڈ فلور بھی ہے یہ کسی جانوروں کی جو ہے وہ کھوپڑیاں ہیں دانت ہیں مختلف قسم کے جو بوڈی پارٹس ہیں وہ یہاں پر رکھے ہوئے یہ آپ دیکھیں چینل پر نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجئے اور وڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے یہ ایک ڈمی ہے یہ اوریجنل نہیں ہے مگر باقی جتنی بھی چیزیں آپ پر رکھی ہوئی ہیں وہ سب اوریجنل ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں سے دریافت ہوئی ہیں کھدائی کے دوران ملی ہیں نکالی گئی ہیں اور ان سب کی جو ڈیٹیل ہے وہ ساتھ میں موجود ہے میوزیم میں ہم جو ہے وہ یوں آئے کہ یہاں پر ردیس بابا میں کوئی خاص گھومنے کی جگہ نہیں ہے اور ہمارا جو سٹے تھا وہ بھی کافی لمبا سٹے تھا تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہوتیل میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کہیں نکلا جائے اور پھر ایسا ٹائم سپینڈ کیا جائے تاکہ بیٹھے بیٹھے ہوتیل میں بور نہ ہوں تو اس لیے جو ہے وہ ہم پوری ٹیم نے پروگرام بنایا اور ہم نے کہا کہ آج نکلتے ہیں اور گھوم پیر کے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے نوادرات ٹائپ کی چیزیں جو کہ سب کہیں نہ کہیں سے خودائی کے دوران نکلیں اور اب یہ جتنی بھی چیزیں یہ پرانے زمانے کے انسانوں کے ٹائم پر ان کے استعمال کی چیزیں اور ان کی بھی ڈیٹیل ایج یوزول انہوں نے ساتھ میں لکھ کے وہاں پر رکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہاں سے نکلی ہے کہ کیا یوز ہے اس کا اور یہ کسی شہر کا نقشہ ہے یہ دیکھیں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے یہاں پر اور ہسٹری ہے ساتھ میں یہ کچھ سکے ہیں جو یوز ہوتے تھے کسی وقت میں اور ان کی بھی ڈیٹیل موجود ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتروں پر کس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت میں ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں اور یہ ان کی لینگویج کچھ لکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں اب ویڈیو آپ کو تیز لگ رہی ہوگی یہ کافی لندی ویڈیو تھی بہت بڑا میوزیم تھا تو میں نے کوشش کی کہ ہر چیز کو میں کور ضرور کروں تو اس لیے یہ ویڈیو کافی لمبی ہوئی جس کو میں نے بہت فاس فورڈ کیا یہ آپ دیکھیں یہ کسی بادشاہ کا جب وہ ڈریس تھا اس کے بعد اس کا تخت تھا اب یہ اس کی آلات ہیں تلواریں ڈھال وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ڈریس ہے یہ ایک اور ڈریس ہے یہ دیکھیں آپ سب کی ڈیٹیل موجود ہے تصویریں لگی ہوئی ہیں ابھی ہم نیکس فلور پہ جا رہا ہوں گا اور یہاں پہ سب پینٹنگز اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی موجود ہیں موسیقی 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 یہ اب نیکس پلور پہ آگیا ہوں اور یہ باب مختلف آلات دیکھ سکتے ہیں جو پرانے زمانے میں انسان استعمال کرتے تھے اور ان کی بھی ڈیٹیل موجود ہے موسیقی 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 ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی